اسلام علیکم میں بہت سب سے آپ کو دیکھیں گی میں اسے اوائس آفتاب اسے اوائس آفتاب کے لئے ایک بارے میں اسے اکڈامک میکزین کے لئے میں اگرامک میکزین میں ایک ایمپورٹن ٹاپک میں میں بات کرنا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پری اوائس آفتاب کی تیاری کے دوران ہم بعض وقت سیلف ڈاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں بعض وقت نہیں بلکہ بہت سارے بچے especially when they are in the initial phases of their preparation تو وہ self-doubt کا شگار ہو جاتی self-doubt کیا ہے کہ خود پہ اعتماد کھو دینا خود پہ شک کرنا کہ کیا میری جو اپروچ ہے کیا میرا جو طریقہ کار ہے تیاری کا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کیونکہ تیاری کے فیز میں ہوتے ہیں تو کسی ایک کو سنا اس کی بات پہ لگ گئے اور کسی دوسرے کو سنا جو اگر اس کی بات کسی منٹور کی بلکل اس سے ڈیفرنٹ ہے تو بلکل اپنی پہلے والی چیز کو 180 ڈگری پہ شفٹ چینج کر کے اس پہ آ جاتے ہیں پھر انہیں چار مہینے بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں جو پہلے فالو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھی اب اس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو یہ جو سوچنگ اور سوپنگ یہ ہے اور اپنے اوپر اعتماد نہ کرنا self-doubt ہے یہ آپ کی پریپریشن کا بہت بڑا time killer ہے اس میں دیکھیں you have limited time and limited resources تو آپ کو ایک دفعہ ہی چیزوں کو thrash out کرنا ہے دیکھنا ہے کونسی approach ٹھیک ہے کونسی نہیں ٹھیک اب اس میں ایک دو میں آپ کو tips دینا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں کس طرح اس self-doubt سے اور یہ switching approach سے آپ بچ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آج میں decide کرتا ہوں کہ میں نے بیڈمنٹن کھیلنا سیکھنا ہے تو میں کیا کروں گا جا کے کہیں کسی اس کی authentic website پہ جا کے دیکھوں گا کہ اس کے کیا rules کیا ہیں what are the rules of the game do's and don'ts کیا ہیں ان کو note down کرلوں گا اپنے پاس اسی طرح آپ نے سی ایس 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 میں ایک دفعہ thresh out کر لینا ہے کہ اس کے کیا do's ہیں اور کیا don'ts ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو کن best practices کو آپ نے adopt کرنا ہے اب یہی سے ہمارا next question arise ہوتا ہے کہ ہم کس کی advice کو follow کریں اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی academy وغیرہ join کی ہے تو آپ نے ظاہر ہے اپنا homework کر کے اپنی research کر کے اس academy کو join کیا ہوگا اور آپ وہاں پہ ابھی تک جا رہے ہیں کلاسس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا confidence ان میں fairly بن گیا ہے اس mentor میں یا اس academy میں تو پھر چپ کر کے آپ ان کو follow کریں پھر یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیں پھر آپ کسی اور mentor کو بھی چھوڑ دیں for example اگر لاہور میں ہیں ورل ٹائمز میں جا رہے ہیں تو پھر kips والوں کو مت سنیں پھر read right والوں کو مت سنیں پھر آپ ورل ٹائمز کو ہی follow کریں whole heartedly ٹھیک ہے اور یقین کریں کہ ورل ٹائمز والے بچے بھی پاس ہوتے ہیں kips والے بھی ہوتے ہیں اور نوہ والے بھی ہوتے ہیں read right والے بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ switching کرتے رہیں گے کہ کچھ باتیں وہاں سے کچھ باتیں وہاں سے تو پھر آپ آپ ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ کریں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھا طریقے سے نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ایک تو اگر academy جا رہے ہیں اس scenario میں ان کو whole heartedly follow کریں جہاں جا رہے ہیں پہلے اپنا homework کریں research کریں proper academy choose کریں اور اگر اگر جا رہے ہیں تو صرف ان کو سنیں باقی کسی کو مت سنیں اچھا دوسرا scenario کیونکہ زیادہ تر لوگ سیلف سٹیڈی موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے ٹائم میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوالی فائرز کو آفیسرز کو ڈھونڈنا پڑتا تھا ان کو ان باکس کرنا پڑتا تھا کبھی میٹا پنت سے کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں گائیڈ کر دیں اب تو اتنا آسان ہے آپ اچھے اچھے لوگوں نے یوٹیوب پہ اپنے چینلز بنائے ہیں اور اس پہ بتایا گیا ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ ہی مل جاتی ہے تو اس میں آپ یہ کریں کہ اپنے کوئی دو سے تین چینلز یا دو سے تین لوگ آپ شوٹ لسٹ کر لیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں یہ صحیح بات بتاتے ہیں یہ اوثنٹک بات بتاتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کریں کسی ریلیجیس میٹر پہ آپ نے کسی کو سننا ہو کوئی کوئی مسئلہ جیسے ریلیجیس آ جاتا ہے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت یہ چیز ہے یا نہیں ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دو لوگ جو ہمیں ہم نے اسٹیبلش کر لی ہوتی ہے اپینین کہ یہ ٹھیک بات کرتے ہیں یہ ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم انہی کو سنتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں مجھے کوئی مسئلہ آرائز ہو تو میں مولانا تارک جمیل کو انجینئر مرزا کو اگزمپل دے رہا ہوں یا کسی کو تو اس طرح دو تین لوگ میں شورٹ لسٹ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ریفرنسز سے بات کرتے ہیں میں ان کو سن لوں ان کی جو بات ہوگی وہ ٹھیک ہوگی اسی طرح آپ نے سی ایس ایس میں بھی دو تین لوگوں کو دو تین چینلز کو شورٹ لسٹ کرنا ہے اور انہی کی بات سننی ہے اگر آپ ہر ہر کوالیفائر سے ہر آفیسر سے ہر چینل والے کی بات پر لگیں گے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو کونفلیکٹنگ اپینینز بھی ملیں گی اور آپ پھر فوکس نہیں کر پائیں گے آپ اپنی اریجنالٹی بھی لوس کر دیں گے اور جو آپ کی تیاری ہے اس میں بھی آپ سوچنگ موڈ میں کبھی یہ کر کبھی وہ کر اور اینڈ پہ آپ انڈیسائیڈ ہی ہوں گے کہ میں نے کوئی صحیح اپروچ کیا ہے تو شورٹ لسٹنگ کریں لوگوں کی دو تین لوگوں کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں ریسرچ کر لیں ان کی کچھ ویڈیوز دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ کچھ جو لوگ جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے پاس کیا ہے ان سے مشورہ کر لیں تو ان کو جب ایک دفعہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ان کو سننا ہے تو انہی کو سنیں ٹھیک ہے اب اس میں پھر یہ ہے کہ اپنی اسی طرح سے ڈوز انڈ ڈونٹس کو دیکھیں کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا چیزیں نہیں ٹھیک اپنی اپروچ کو بالکل یہ نہیں کہ آج ایک اپروچ ہے اور وہ آپ ایک مہینے سے فالو کر رہے ہیں انلیس کہ وہ بالکل غلط نہ ہو تو ایک دم سے اس کو شفت مت کریں اپنی اریجنالٹی کو منٹین رکھیں اور بیسٹ پریکٹسز جو ہیں اڈاپٹ کریں دیکھیں سی ایس ایس پی ایم ایس میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں مختلف جگہوں سے وہ پڑھے ہوتے ہیں مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں پروینشل بیک گراؤنڈ میں مختلف ہیں اور آپ کے اکیڈمیز یہ ہر چیز ویریڈ ہے ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ سب لوگ اس کو کوالیفائے کرتے ہیں اپنی اریجنالٹی کو منٹین رکھتے ہوئے مطلب ایسے نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کے مختلف جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف اپروچز سے آپ اس ایکزام کو چیز نہیں کر سکتے اس میں آپ اس کا جو ہے نا مختلف راستے ہو سکتے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے ٹھیک ہے میں بتا سکتا ہوں کہ میرے بیچ میں دس لوگ ایسے ہیں جن کی جو دس مختلف طریقوں سے انگلیش ایسے لکھ کے آئے ہیں ان کے ٹاپکس مختلف تھے لیکن سب نے پاس کیا سب نے کوالیفائے کیا سو آپ اپنے اوپر ڈاؤٹ کرنا چھوڑیں اور اپنے اوپر خود اعتماد خود اعتمادی کا مظہرہ کریں اور وہی بات کہ اپنی ریسرچ کریں ایک دفعہ اور جب ریسرچ کر لیں تو پھر ہول ہارٹڈلس کو فالو کریں اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی تیاری بھی بہتر ہوگی اور آپ یہ سوچنگ سوپنگ ان اپروچس سے بچ جائیں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ